سوال یہ ہے کہ پانی میں پھوکنے سے کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا فرمایا کیا عبادت کی چیز ہے کہ اسے جیسے تیسے اس کو اپنا لیا جائے یا جو فقی مسائل ہیں اس میں اگر اس کے علل بھی سامنے آ جائیں تو انہیں سمجھا بھی جا سکے تو کیا چیز ہے اس پانی کے اندر یا پینے والی چیزوں کے اندر کہ اس میں پھوکنے سے بنا کر دیا گیا مجھے کیا ہے کوئی تو معقول وجہ ہوگی دیکھیں جو چیز نصوص کو سامنے رکھ کر کے سمجھی جا سکتی ہے میں اپنے اعتباس سے میں اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی تاکہ اسے ہم سمجھ سکے دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ انسان جانوروں کی مشابہت سے بچے جانوروں کا طور طریقہ نہ اپنا ہے جانوروں کے طریقے اپنانے سے اپنے آپ کو بچائے کیونکہ یہ انسان جانور نہیں ہے جانور کیسے پیتا ہے وہیسے ہم نہ پیئے ہیں ہم محذب قوم ہیں محذب طریقہ ہمارا ہونا چاہیے تو جانور کیسے پیتا ہے جانور پیتا یہ ہے کہ موہ لگاتا ہے تو اٹھاتا نہیں ہے موہ لگاتا ہے تو اٹھاتا نہیں ہے جب تک کہ اس کا کام پورا نہ ہو جائے یہ اس کا طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ یہ دیا ہے کہ پانی کو بہت سکون کے ساتھ پیو آپ نے کہا تین سانسے لیلو یہ تقریب کیلئے ہے اور جو اس کی علت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے وہ علت پر بھی غور کیا جا سکتا ہے فَإِنَّهُ أَحْنَ وَأَمْرَ وَأَبْرَ عبرہ کے معنی ہوتے ہیں کہ جو انسان کی زندگی میں مرض آ سکتا ہے تکلیف تکلیف تو تکلیف نہیں آئے گی اس سے بری رہے گا عبرہ تکلیف نہیں آنے کیونکہ سکون سے پی رہا ہے تو اس میں کیا تکلیف ہے اور گھٹا گھٹ کر رہا ہے تو اس میں ہوا اور سانس ہوا اور پانی دونوں کا ٹکراؤ ہو سکتا ہے اور پھر وہاں تکلیف آ سکتی ہے کیونکہ نسے پتلی ہیں جس سے پانی جا رہا ہے اندر پیٹ میں اتنی نہیں ہے کہ گھٹا گھٹ اور کھشتے آپ چلے جائیں ہوا کو بھی اسی راستے سے جانا ہے پانی کو بھی اسی راستے سے جانا ہے موکن ہوا کا راستہ لگ مجھے اتنی جانکاری نہیں ہے تو دونوں میں کہیں ٹکراؤ نہ ہو جائے اور انسان کو تکلیف ہو جائے لیکن اگر سکون کے ساتھ اتارتا ہے اپنے پیٹ میں اپنے حلق کے راستے سے اور حلق کا راستہ پتلا ہے سکون کے ساتھ اتارتا ہے تو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی یہ ابرہ کا مطلب ہے اور امرہ کا مطلب کیا ہے امرہ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو آرام سے اتارنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امرہ سہولت کے ساتھ یہ آرام سے نیچے جائے گا ایک تو یہ ہے کہ بیماری اور تکلیف سے مکت کر دے گا دوسرے کیا ہے بڑی آسانی کے ساتھ اسے آپ اندر کی طرف منتخل کریں گے اگر ایسا کرتے ہیں تو اور اہنہ جو شروع میں کہا گیا انسان ہر چیز کا ٹیسٹ لیتا ہے تو پانی پی رہا ہے تو پانی پینے کے ٹیسٹ سے اگر صحیح معنی میں کوئی لطفہ اندوز ہونے والا ہے تو وہ شخص ہے جو پانی کو اس انداز میں لے رہا ہو تب اسے لگے گا کہ ایک عظیم نعمت ہے جو میں اپنے اس حلق کے راستے سے اپنے پیٹ تک پہنچا رہا ہوں عظیم نعمت کو عظیم نعمت کے طور پر اگر کوئی مستفید اس کے ذریعے سے ہو رہا ہے تو یہ شخص ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علت ذکر کر دی اس کی وجہ ذکر کر دی عام طور پر اگر تین سانس لیا جائے جو ایک ہی سانس میں پیے گا اس کی ہوا بھی اسی برطن کے اندر نکلنی ہے تو یہ بطور علامت کے ہیں نہ تکی بطور مقصد اور ذریعہ کے ہیں دیکھیں پتہ نہیں میں جو کہہ رہا ہوں کہہ پا رہا ہوں کی نہیں یعنی پانی میں فونکنے سے منع ہے یہ بطور علامت کے ہیں نہ تک بطور مقصد کے ہیں کہہ پایا کی نہیں یعنی یہ مقصد نہیں ہے یہ مقصد نہیں ہے کہ پانی میں فونکو نہ فونکو یہ مقصد نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ پانی کو ایسے پیو جیسے کہ ایک اچھا انسان پیتا ہے سکون کے ساتھ اتمنان کے ساتھ اور بڑی آسانی سے وہ انڈیل کر حلق کے راستے سے پیٹ تک پہنچاتا ہے عام طور پر اور جلدبازی میں اگر آپ پیتے ہیں تو آپ کو سانس بیچ میں لینا پڑے گا اگر سکون سے اتارنا چاہو گے جیسے کہ ایک جانور پیتا ہے اس میں سانس بھی لیتا رہتا ہے پیتا بھی رہتا ہے سانس بھی لیتا ہے تو سانس لینے کا معنی یہ ہوا کہ آپ نے اپنے نفس پر ضرور ڈالا ہے مجبور ہو کر کہ اس کو سانس لینا پڑا بیچ میں کیونکہ سانس لے بغیر اس سے سکون نہیں مل رہا ہے آپ کھینچے جا رہے ہیں کھینچے جا رہے ہیں آپ کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے تو مجبور ہونکہ سانس لینے یہ بیچ میں تو کہا یہ سانس آپ الگ الگ کر کے لے رہے ہیں بڑی سکون کے ساتھ اس کام کو آپ پورا کر رہے ہو تو فی نفس سے ہی سانس کا اس میں لینا یا سانس کا نا لینا یہ مقصود نہیں ہے مقصود یہ ہے کہ اس سے سکون اور اتمنان کے ساتھ حلق کے نیچے اتارو موسیقی